کیس لوگ کارڈین بک سمری بائی روبرٹ کیو ساکی ہم نے اپنے آت پاس بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو فائنسلی کافی شرگل کرتے ہیں ایسا اس لیے نہیں ہے کہ ان کو اچھی ایجوکیشن نہیں ملی اس کا جو مین بیجن ہے وہ یہ ہے کہ فائنسل نالج نہ ہونا پیسے کی سمجھ نہ ہونا جیسے کہ ہم نے کی بی سی میں پانچ کروڑ جیتنے والے سنیل کمار کا نام تو جرور سنا ہوگا بٹ پانچ کروڑ جیتنے کے بعد بھی کچھ ٹائم کے بعد سنیل کمار کے ہاتھ سے سارے پیسے فیسل گئے اور وہ پھر سے گریبی والے جیٹ میں آگئے یدی یہاں پہ دیکھا جائے تو سنیل کمار نے کی بی سی میں پانچ کروڑ جیتے ہیں مطلب کیوں ان کے پاس تو ایجوکیشن تو اچھی ہے جت کے کارڈ ہی وہ کی بی سی میں پانچ کروڑ جیتا ہے بٹ ان کے پاس فائنسل ایجوکیشن یا اپنے پیسے کو سمالنے کی ایجوکیشن نہیں ہے اپنے پیسے کو کیسے سمالنا ہے اس کو کہاں انویج کرنا ہے کہاں پہ رکھنا ہے اور رسک مینیجمنٹ کیسے کیا جاتا ہے ان سب کا پراپر نولیج نہ ہونے سے ان کے ہاتھ سے پیسہ فیسل گیا تو کہنے کا کیا مطلب ہے یدی آپ اچانک سے امیر بھی ہو جاؤ بٹ یدی آپ کا فائنسل ایجوکیشن اچھا نہیں ہے تو پیسہ آپ کے ہاتھ سے فیسل جائے گا مانی مینیجمنٹ آپ بک پڑھ کے نہیں سیکھ سکتے ہو جب تک آپ کے پاس جو نولیج ہے اس کو آپ پریکٹیکلی یوز نہیں کروگے تب تک آپ اپنے پیسے کو مینیج کرنا نہیں سیکھ پاؤگے آپ کو آپ کی لائف میں رسک مینیجمنٹ کو سیکھنا پڑے گا آپ رسک کو ختم نہیں کر سکتے ہو بٹ آپ رسک کو مینیمائز کر سکتے ہو جتنا زیادہ آپ رسک کو مینیمائز کروگے اتھے زیادہ آپ کے سکسیسل ہونے کے چانتے بڑھ جائیں گے